یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث اللہ مسلح علی محمد و علی محمد مبارک وسلم اسمائی حاضر میں اسمِ اللہ ذات ہے باقی اسمِ عظم ہیں حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بید اور قرابتدار حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ صلوات اللہ وسلم حضرت مولا علی علیہ السلام حضرت امامِ حسن علیہ السلام اور حضرت امامِ حسین علیہ السلام ہیں یہی وہ ذات محمود الصفات ہستیاں ہیں جن کی شان میں آیتِ تطہیر آیتِ مباہلہ اور آیتِ مبدت نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اساسُ الاسلام حبی و حب وہ اہلِ بیتی یعنی اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہلِ بیت کی محبت ہے لَا يَدْ خُلُوْ قَلَى بَيْرَجُلُ الْإِمَانِ حَتَّى يُوْحِبْهُمْ لِللَّهِ وَلِكْرَابَتِي مِّنِّي کوئی سخص اس وقت کسی بھی سخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کی میری قرابت خدا محبت کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ رکھے ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان حاصل کرنا جہنم سے نجات ہے اور آلِ محمد سے محبت رکھنا پلسرات سے پار ہو جانا ہے اور آلِ محمد کی نصرت و حمانت کرنا عذاب سے امان ہے اشرت اللہ محمد اردو جلد اویل میں حدیث نمبر ایک سو اکیون میں یہ مذکور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ابتداء اسلام ابتداء میں اسلام کا ظہور تنہائی اور بے کسی کی حالت میں ہوا اور انقریب ہے اپنے مذکور ہے ابتدائی حالت کی طرف لوٹ جائے گا تو گربہ کو خوشی اور مصررت نصیب ہوگی اسی کتاب میں حدیث نمبر ایک سو اٹھاون میں یہ مذکور ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے ایک خط کھیچا پھر فرمائی اللہ کا راتہ ہے اس کے بعد آپ نے اس کے دائیں اور بائیں کچھ خط کھیچے اور فرمائی ہے وہاں راستے ہیں جن میں سے ہر ایک راستے پر ایک شیطان ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اور آگے تک بے شک یہ میرا راستہ جو سیدھا ہے تو اس کی پیروی کرو آل رسول اولیاء اللہ اور مصطفی بندوں کا راستہ سرات مستقیم ہے اشیاط اللہ اردو جلد اول حدیث نمبر 194 میں یہ ہے مذکور ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمد کے دن عمل میں اخلاص نیا ہونے کی بنا پر سب سے پہلے جس سیکس کے خلاف فیصلے ہوگا وہ ایک تو وہ سکس ہوگا جو راہ خدا میں شہید ہوا تھا اسے خدا تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے عطا کر دے نعمت جتلائے گا وہ بندہ خدا کی نعمت کو پہچان لے گا اور اس کا اطراف کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا بتا اس نعمت کے شکر کے طور پر تو نے کیا عمل کیا وہ جواب دے گا میں نے تیری راہ میں خالد تیرے لئے کفار سے جہاد کیا یہاں تک میں نے اپنی جان دے دی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا تو نے یہ کام میری رضا کے لئے نہیں کیا تھا بلکہ تو مخلوق تو نے مخلوق کے دخوابے کے لئے ایسا کیا تاکہ تجھے دلیر اور بہادر کہے یہ بات تیرے حق میں کہہ دی گئی پھر اس کے لئے فشتوں کا حکم ہوگا تو اسے چہرے کے بل خسیتا جائے گا یہاں تک کی دوسرے حق میں ڈال دیا جائے گا دوسرا سخص جس نے علم حاصل کیا پھر دوسرے کو سکھایا اور قرآن پاک پڑھا اسے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالی اسے اپنی نعمتیں جتلائے گا وہ ان نعمتوں کو پہچانے گا اور اس کا اعتراف کرے گا اس پر اللہ اس سے فرمائے گا کہ ان کی شکر گزاری میں تو نے کیا عمل کیا ہوا عرض کرے گا میں نے علم حاصل کیا دوسروں کو علم سکھایا اور خالد تیری رضا کے لئے قرآن پاک پڑھا اللہ تعالی فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے تو نے علم اس لئے حاصل کیا تا کہ لوگ تجھے علم کہیں اور قرآن اس لئے پڑھاتا کہ تجھے کاری کہیں لوگوں نے تجھے علم اور کاری کہ دیا پھر اس کے بارے میں ملائکہ کو حکم ہوگا تو اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر دوزک میں ڈال دیا جائے گا تیسرا ویس حق ہے جسے اللہ تعالی نے مال ویہ دولت میں فراخی اور کشادگی عطا کی تھی اور ہر قسم کے مال و مطا سے اسے نوادہ تھا اسے اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا وہ انہیں پہچانے گا اور اس کا اطراب کرے گا اللہ تعالی اسے فرمائے گا تو نے اس کی سکرگزاری کے مال خرچ کیا اللہ تعالی فرمائے گا تو جھوٹا ہے در حقیقت یا کام تو نے اس لئے کیا تا کہ لوگ تجھے سخی اور فیاض کہیں پھر اس کے بارے میں ملائکہ کو حکم ہوگا کہ تو اسے زمین پر گھسی اٹھا جائے گا پھر وہ دوزک کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما قرآن ساتھ حرف پر اتارا گیا اور ہر آیت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے اور حد کے لئے آگا ہونے کی جگہ ہے ظاہر سے مراد یہ ہیں تمام اہل زمان سمجھتے ہیں باطن سے مراد اسرار اور رموز ہیں جن سے اللہ پاک کے خاص بندے آگا ہوتے ہیں قرآن پاک کی آیات کے ظاہری معنی پر اکتفا کرنے والا ظاہری معنی تک سیمٹ کر رہ جاتا ہے اور اور ان سے آگے بڑھنے والا باطن کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے حدیث نمبر دو سو یک کامن حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ آپ نے فرما علم دو ہیں ایک دل میں ہے یہ نفع مند ہے دوسرا علم جو زبان پر ہوتا یا اللہ عزو جل کی طرف سے آدم کے بیٹے پر حجت ہے جو علم دل سے جہل اور گفلت کے پردے اٹھا دے وہ نفع بخش ہے اشات اللہ جلد اول اردو جلد اول صفح 528 و صفح 531 پر حدیث نمبر 277 مذکور حضرت علی علی اسلام سے روایت ہے کہ ان قریب لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا نہ باقی رہے گا دین اسلام سے مگر اس کا نام اور نہ باقی رہے گا قرآن پاک سے مگر رسمان پڑھنا ان کی مسجد آباد نظر آئیں گے مگر حقیقت میں ہدایے سے خالی ہوں گی ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین لوگ ہوں گے انہی کے اندر سے فتنہ اٹھے گا اور انہی میں لوٹ جائے گا جو رسومات کی انجام دہی کرتے ہیں مگر حقیقت سے آگاہ نہیں ہے جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر جو تعلیمات ان میں ہیں ان پر ان کا کچھ عمل نہیں ہے مسجدوں نمازیوں سے بھری رہتی ہیں جو ہدایت سے خالی ہیں حضور انور وارث پاک نے ہدایت کے لئے تعلیم تلقین اور ارشاد فرمائے ہیں ان پر عمل لازمی ہے وارثیت میں عشق و محبت ہے ایک تعلیم ہدایت سے حضور انور وارث پاک نے فرمائے کہ عشق و محبت کا سبق پڑھو اس نے عرض کیا کہ عشق و محبت میں اب تک زندگی بسر ہوئی ہے مگر اس میں دنیا و اقبع دونوں کا ضرر معلوم ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم عشق و محبت کی حقیقت سے بے خبر ہو اس نے عرض کیا کہ میں خود حیران ہوں آپ نے فرمایا عشق کے تین حرفوں سے مرقب ہے این شین کاف این سے عبادت الہی کی طرف اشارہ کرتا ہے شین شریف کے تمامی شرائط ادا کرنے کی تاقید کرتا ہے کاف قربانی کی رغبت دلاتا ہے اپنے نفس کو سچے زوک و شوق کو قربان کر دو اپنے نفس کو سچے زوک و شوق کے ساتھ قربان کر دو شرح سریف میں رزق حلال اور سد کے مقال حرام اور حلال کے ایکام ہے خواہشتات نفسانی کی پیروی کے بجاہ حق کی پیروی کی جائے حضور انور وارث پاک نے فران جس فقیر کا خلق سے سرکار رہا وہ خراب ہوا اور جس نے حق پر بھروسہ کیا وہ کامیاب ہوا اور فرمایا دو چار فاقوں کے بعد نمک کے ساتھ روٹی خانے کا نام زود نہیں ہے بلکہ زود ہوا ہے جو دنیا سے پرہز کرے خواہشات کو روکے اور مرادوں کو بھول جائے گر سنگی اور سیر شکمی کے اثرات سے ایکسا متاثر ہو کوئی چیز پاس نہ ہونے کے وقت مطمئن رہے اور جب کوئی چیز آ جائے تو اس کی راہ اس کو راہ خدا میں تقسیم کرنے کے واسے دل مسترب ہو اور باخبر اور فرمایا باخبر فقیر وہ ہے جس کی پشت دنیا اور خوف خدا اس کے سامنے رہے تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نبیچ گریبی میں نام پیدا کر حضور انور بارس پاک کا طریقہ الفقر اور طریقہ اویسی ہے آپ نے فرمایا پیر کی محبت مرید کا دین اور فرمایا پیر کی صورت میں خدا ملتا ہے جو پیر کی شکل ہے بس یہی سب کچھ ہے پیر کی ذات میں فنافر رسول اور فنافر اللہ کا مرتبہ مل جاتا اور فرمایا مذہبِ عشق میں کفر اسلام سے غرط نہیں جو کچھ ہے معاشوق ہے اور فرمایا عشقی ایک ملامت انسان دین دنیا سے گزر جاتا اور فراق میں مر جاتا اسی فراق میں تو مزہ ہے ورنہ کچھ نہیں ہے اور فرما فقیر کم مشاہدہ ہوتے ہیں اس لئے طالب اس راستے کو مشکل سے پسند کرتے ہیں اور فرما لا الہی لاللہ زبانی کہنا اور بات ہے بے دیکھے کسی چیز کا خیال محال ہے دیکھ کے عاشق ہونا ممکن ہے اور جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس کی کوئی سانس ماشوق کی یا سے خالی نہیں جاتی عاشق کی شانس بلا قصب و ذکر عبادت عاشق غافل نہیں سمجھا جا سکتا عاشق کی یہی نماز اور یہی روزہ خدا تلبی کے دو اشغال ہیں ایک شغل سلطان الاذکار دوسرا شغل تصور آنکھناک موخ مود کے نام نیرنجن لے بھی تر کے پٹ تب کھلے جب باہر کے پٹ دے جب ہوا سے خمسہ ظاہرہ باطنہ باہر کی چیزوں کا ادراک کرتا رہے کہ بھی تر کے پٹ بند رہیں گے اس لئے باہر کے پٹ کو بند کرنا لازمی ہے انسان اپنا محمہ اس وقت حل کر سکتا جب انسان اور اپنی سانس اور صورت کی تددیق کر لے تددیق بالکل باطنی امور ہے قلب کے میدان میں تددیق ہوتی ہے قلب ایک لطیفہ نوری اکلب خانہ خدا اکلب بیت الرحمان انسان جب تک نفس کو فنا نہیں کرتا تب تک قلب روشن نہیں ہوتا ہے قلب کی روشنی میں تصور محبوب کیا جا اور غیر محبوب کے خیال سے باز رہے خدا کی آواز تھی خدا کی آواز ہے خدا کی آواز رہے گی روز عدل میں روحوں نے خدا کی آواز امکام میں بھی سنا جائے حضور انور وارث پاک نے فرمایا کہ اسباب آرام و آشائز کے جھگڑے میں انسان اہد مساق کو بھول گیا عالم امکام انسان کو اہد مساق کو پورا کرنا لازم ہے حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ نے خدا کی آواز کی قیفیت کو ہندی زبان میں لکھا ہے ایکی بھور گوزار سی دو جے گوھر گوھر ہوئے تیجے شبد سنگ کا چوتھے گھنٹا ہوئے چوتھے گھنٹا ہوئے پانچ میں تال جو باجے چھتھے سو ملی ناز ساتھ میں بہیر گاجے آٹھ میں شبد مردن کا نو میں فقیری نال دس میں گرجے سند سانس خسرو نے کہ دیں انحض باجے باجن لاغے چور نگریہ تج تج بھاگے گروہ نجام کی بھائی دوہائی خسرو نے انتر لولائی روح خدا کی آواز کو پکڑ کر آلو بالا کی سہر کرتی اور اپنی اصل سے جا ملتی ہے حضور انور وارث پاک طریقہ وارثیہ کے بانی ہیں اس میں صورت پرستی ہے آپ نے فرما ایک صورت کو پکڑ لاؤ اور ایک مرتب فیضو صاحب خادم خاص نے عرض کیا کہ مجھ کو بھی تصور کا حکم ہو فرمایا ہر وقت کل میں محبوب کی صورت دیکھنے کی کوشش کرو اگر محبت ہے تو برزق قائم ہو جائے گی تب کہ مریدین وارسی میں محبت ہے آپ نے فرمایا جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا محبت کے مناسبت سے تصور کیا جائے تب کہ فقرہ وارسی میں عشق آپ نے فرمایا کہ عاشق خدا معشوق کی صورت ملتا ہے عاشق کو چاہئے کہ معشوق کی صورت کا تصور کرے آپ نے فرما یار کا تصور عاشق کی زندگی اور فرما عاشق کے اس کے صادق کی علامت یہ ہے کہ ذکر یار کی کسرت ہو اور فرما یار تک پہنچنے کا آسان طریقہ تصور یار کی صورت کا تصور کیا جائے اور اگیار کی صورت سے باز رہا جائے یا وارس یا واری یا واری یا واری